دوسرا اصول المحافظة على تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیسے ملا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے اعلا صحابہ اکرام ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بات کرتے اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتے بیت اللہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المقام للمصلا ہم یہاں مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں جبریل ہواوں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے آیت نازل ہوگی کہ یہاں دو رکھتے پڑھیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے ہیں آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی پردے کی آیات لے کے جبریل امین نازل ہو گیا سبب کیا تھا ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فیان کرتے ہیں کہ عمر کی حالت یہ تھی امر کی زندگی کا طریقہ یہ تھا نماز پڑھاتے ذکر کرتے اور گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے یہی حالت تھی مسلمانوں کی لوگ صبح صبح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں باقی کام نہیں نماز میک بردی بتا امرو ہی